پہلے مدر نہیں ہوا تھا ایسے کبھی آج پہلی بار ہوا ملٹنسی ہوتی تھی پہلے بھی لیکن یہ یہ حال نہیں ہوا تھا پہلے کبھی حالات در لگتا ہے اب لگ وقت دس بارہ سال ہو گئے تھے بڑے آرام سے ہم اپنی زندگی نکار رہے جمہو کشمیر کی ڈوڑا جیلے میں آتنکیوں کے ساتھ سینہ کی اتنی بھیشن مٹھ بھیڑ ہوئی جس نے آس پاس کے گاموں کو دہشت سے بھر دیا مٹھ بھیڑ کے دوران لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے رہے اس خوف سے کہ کہیں کوئی گولی ان کی دیواروں کو چیر نہ ڈالے یا کوئی ہتھ گولا ان کے گھروں کی دیواروں کو نہ ڈھاہ دے گھنے جنگلوں میں چلی مٹھ بھیڑ کے نشان سبوت کے طور پر ان کے گھروں کی دیواروں پر صاف دیکھی جا سکتے ہیں آٹومیٹک اور سیمی آٹومیٹک ویپن سے لیس آتنکیوں کی فائرنگ سے نکلی لاؤنگ رینج کی گولیاں پاس کے گاموں تک بھی پہنچی جس سے ان کے گھروں کی دیواروں میں موٹے موٹے سراخ بن گئے آپ خود دیکھیں ان کے گھروں کی ان دیواروں کو جن پر گولیوں کی یہ نشان بیاء کر رہے ہیں کہ ان کی رات کس دہشت میں گزری ہوگی ڈوڑا میں بیتی رات سرکشہ بلوں اور آتنکیوں کی بیج فر سے مٹھ بھیڑ ہوئی اس حملے میں دو سینک گھائل ہو گئے ہیں فیلحال کے لیے یہ انکاؤنٹر روکا گیا ہے لیکن مہاں رہ رہے ہیں لوگوں میں ایک عجیب سا خوف ہے کہ جہاں وہ سالوں سے رہ رہے ہیں وہ جگہ آپ رہنے لائک بچی ہے یا نہیں اس گاؤں میں رہ رہے ہیں ایسے ہی ایک شخص نے پوری گھڑنا کو ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی یہ ہمارا گاؤں دچ پاٹا ہے یہ ساتھ میں لوگر ہائی سکول کے ساتھ میں ہمارا گھر ہے تو سر یہاں پہ شام کو آٹھ نو وجہ کے قریب آرمی آئی تھی تو اس کے بعد ہم بھی گئے ادھر آرمی والوں کے ساتھ بات چیت کی تو جب وہ ادھر سے گئے تو پھر بولنا گیا ہمیں جا ہے وہ سو جاؤ اب تو ہم آکے سو گئے تو اس کے بعد دو وجہ پائرنگ شروع ہو گئی تو ہم اندر سوئے ہوئے تھے ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا اس وقت باہر نکلنے بھی نہیں دیتے تھے اور نکلنا بھی نہیں چاہیے تو صبح ویسے ہی پانچ بجے جب روشنی ہوئی تو ہم نکلے باہر تو اس وقت فائرنگ شہرنگ بند ہو گئی تھی ساری تو جب باہر نکلے ہم تو دیکھا دو آرمی جبان زخمی تھے ایک خود چل کے گیا تو دوسرے کو سٹیچر پر اٹھا کے روڑ تک لیا گیا تو اس کے بعد کا کوئی پتہ نہیں ہے یہاں پہ ابھی ہے باقی ملٹینٹ جو کچھ تھا تو وہ باگ گئے تھے گئے رات کوئی کتنے بجے یہ دو بجے شروع ہوا تھا تو پانچ بجے تک رہی رہی فائرنگ تو کوئی گرنیٹ پہ گیرا تھا کوئی گرنیٹ گرنیٹ کی اندر تو ہم نے ہمیں ایک دو آوازیں سنی لیکن اب وہ پتہ نہیں ہے ان کا تھا یا آرمی والوں کا تھا کیا تھا اور کیا دیکھا آپ نے یہاں پہ اس وقت ہم نے کچھ نہیں دیا اب رات کو دیکھنا کیا تھا ہم نے ہم نے صبح ہی دیکھا تو صبح خالی فوجی فوج تھی ادھر تو رات کو ہم باہر ہی نہیں نکلے تو پہلے بھی اس طرح کی گٹنا ہے یہاں پہ ہوتی تھی پہلے ادھر نہیں ہوا تھا ایسے کبھی آج پہلی بار ہوا ملٹینٹسی ہوتی تھی پہلے بھی لیکن یہ حال نہیں ہوا تھا پہلے کیا لگتا ہے آپ کو یہاں پہ اب یہ جو حالات اب حالات ڈر لگتا ہے اب اگر ایسے ایسے حالات بنے رہے تو ڈر تو لگتا یہ اس آن اس پاس میں کتنے گھر ہیں گھر تو بہت زیادہ ہیں در سر دو چار سو کے قریب گھر ہیں بہت ایریا ہے یہاں پہ تو ابھی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو چیزیں یہ جو آتنوادی جو لگاتا اور حملہ کر رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو اور اس سے پہلے جب یہاں پہ ملٹنسی تھی تھا یہ ایریا تو اس میں کتنا عمل چین تھا وہ اس وقت تو لگ وقت دس وارہ سال ہو گئے تھے بڑے آرام سے ہم اپنی زمین نکال رہے تھے لیکن اب تو بہت خرق گلت لگ رہا ہی کیونکہ پھر سے یہ محل خراب ہو گیا ہے اب تو در لگتا ہے تو پہلے ان دنوں بھی آپ نے کوئی سنا تھا کہ یہاں پہ کوئی لوگ ایسے گھوم رہے ہیں نا نا پہلے ہم نے نہیں سنا آپ کو بتا دیں کہ جمہو کشمیر میں پچھلے ڈیڑھ مہینے کے بھی تر ہی آتنکیوں سے سینا کی کئی مٹھ بھیڑے ہو چکی ہیں جس میں بہت سے آتنکی مارے گئے ہیں جبکہ کئی سینک بھی ویر گتی کو پرابت ہو چکے ہیں اس جنرل ایریا میں سرچ آپریشن ہمارا چل رہا تھا سارے سیکیورٹی فورسز جتنی بھی ہیں یہاں پہ ڈوڑا میں سبھی سیکیورٹی فورسز کا ملا کے ایک کارڈنیشن کے ساتھ آپریشن یہاں پہ چل رہا ہے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کل بھی جو ہائیڈنگ ٹرریسٹ ہے ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوا تھا اور آج بھی ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہے سرچ آپریشن پروگریشن میں ہونے کی وجہ سے ابھی میں آپ کے ساتھ ساری ڈیٹی شیئر نہیں کر سکتا ہوں آپریشن ہمارا پروگریشن میں ہے اور جلدی کامیاں بھی ملے گی اس خبر میں فیلحالی ترہی باقی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے ہیں nbt online کے ساتھ موسیقی